حضرات ہی ایک اعلان سبات فروا لیں آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کہہ سکتا ہوں جو کہ ارشد معاقی کی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علاوہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد معاقی جنگ بازار فیضان محدث اعظم کہہ سکتا ہوں جناب پیرکاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا حادی له و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم صدق اللہ لالی لازیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین و قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تمام طریفے اللہ رب العزت جللہ مجدو الكریم کی مقدس ذات کے لئے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں پیدا فرما کر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور بے شمار درود ہمارے آقا و مولا سید دعالم نور مجسم شفی معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں جن کی غلامی ہمارے لئے باعثِ نجات ہے حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامین حاضرین اللہ رب العزت جللہ مجدو الكریم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانِ معلمیت کا بیان فرمایا فرمایا کہ ہوا اللہ باعثا فی الامیجین رسولا منہم کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے اندر انپڑھ لوگوں میں اپنے عظمت والے رسول کو مبروز فرمایا فمائے کہ اس رسول کی شان یہ ہے یطلو علیہم آیاتہی وہ رسول ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور وہ محبوب ان کو پاک فرماتا ہے ان کا تذکیہ نفس فرماتا ہے ان کے دل کو ان کی روح کو ان کے نفوس کو پاک فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ محبوب ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ اگرچہ سے پہلے وہ سارے کھلی گمراہی میں تھے محبوب تشریف لائے تو محبوب پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ہدایت کا سبق دیا اس کے بعد فرمائے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ کہ میرے محبوب کی شام یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے صحابہ کا تذکیہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو اور اپنے ظاہری زمانہ میں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح فرمائے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں لَمَّا يَلْحَقُوْبِهِمْ جو ابھی نہیں آئے جن کا ابھی زمانہ نہیں آیا وہ بعد میں آئیں گے لیکن میرے محبوب ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں فرمائے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمَ اللہ غالب حکمت والا ہے تو ان آیات میں اللہ نے محبوب کی یہ شان بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے آپ اپنے زمانہ اقدس میں زمانہ نبوی میں ظاہری حیاتِ طیبہ میں اپنی امت کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ ظاہری زمانہ گزر جائے گا آپ کا وصال ہو جائے گا پردہ فرما جائیں گے مگر آپ کے فیض کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا فیض کا سلسلہ منکتے نہیں ہوگا جس طرح آپ اپنے زمانے میں تعلیم دیتے ہیں پاک فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کے اسباق عطا کرتے ہیں آپ کا ظاہری زمانہ چلا جائے گا مگر بعد میں آنے والے اولیاء کو بھی آپ تعلیم دیتے رہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علیہ عزباللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے قرآن فرما رہا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام اپنے بعد والے زمانے میں بھی تعلیم دیں گے تعلیم وہی دیتا ہے جو زندہ ہو جسے اللہ رب العزت نے حیات عطا کی ہو تو قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام پردہ فرما جائیں گے یہ نہیں کہ علیہ عزباللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے پردہ فرما جائیں گے مگر ان کی تعلیم کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے گا اولیاء کاملین جو آل کشف ہیں علامہ عبدالوحاب شورانی رحمتالعالے آپ نے اپنی کتاب المیزان القبرہ جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چون پچاس اور چار صفحہ چون پہ یہ لکھا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو مجتہ دین ہیں چاروں آئمہ ہیں امام عظم امام شافعی امام مالک اور امام محمد بن حنبل فرمایا کہ یہ چار امام جو ان کی تقلید لازم ہے ان کی تقلید کے بغیر چارہکار نہیں یہ نہیں کہ جس سا مو اٹھایا اور جو اپنی عقل میں آیا اسی پہ عمل کر لیا بلکہ ان چاروں آئمہ میں سے کسی ایک کا دامن تھامنا لازمی ہے ان کی تقلید سے روح گردانی کرنا مو پھیرنا یہ جہز نہیں فرمایا تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ امام عظم ابو حنیفہ خود فتوہ دیتے ہیں امام شافعی اپنی طرف سے فتوہ جاری کرتے ہیں یا امام مالک امام محمد بن حنبل وہ خود اپنی عقل سے فتوہ دیتے ہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ شان اتا کی ہے آپ اپنی ظاہری حیات تیبہ کے بعد اگرچہ روزہ انور میں چلے گئے اب بھی آپ زندہ ہیں اور یہ مجتہدین آئمہ جو ہیں ان کو محبوب کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور جو بھی یہ فتوہ دیتے ہیں محبوب سے پوچھتے ہیں آپ اجازت دیتے ہیں پھر یہ فتوہ جاری کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فتوہ نہیں یہ اللہ کے محبوب کا اشاد ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ چاروں آئمہ ان کی تقلید لازمی ہے اور فرمایا کہ یہ امام جو ہیں مجتہد امام ان کا تو بڑا مقام ہے اور بڑا عالی مرتبہ ہے فرمایا کہ جو عام اولیاء کاملین ہیں ان مجتہدین کے علاوہ جو اکابر اولیاء کاملین ہیں ان کو بھی اللہ کے محبوب بیداری میں فیض اتا کرتے ہیں اور پھر آپ نے آگے واقعہ لکھا فرمایا کہ اللہمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آکر عرض کیا کہ حضور وقت کا جو حاکم ہے بادشاہ ہے وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے آپ کا بڑا عقیدت مند ہے میرا ایک مسئلہ ہے مشکل ہے اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں جا کر میری سفارش کر دیں بادشاہ مان جائے گا آپ کی بات کو وہ رات نہیں کرے گا تو آپ مہربانی فرمائیں میری خاطر یہ تھوڑا سا کام کریں اور بادشاہ کے پاس جا کر میری سفارش کر دیں علامہ جلال الدین سیوتی نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیوں فرمایا کہ اگر میں سفارش کروں تیرا فائدہ ہوگا لیکن پوری امت کا نقصان ہو جائے گا فرمایا کہ تیرے فائدے کے لیے میں پوری امت مصطفیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا عرض کی حضور اس میں امت کا نقصان کیا میں بھی محبوب کا امتی ہوں میرا کام بن جائے گا فائدہ ہو جائے گا تو آپ فرما رہے ہیں کہ پوری امت کا نقصان ہوگا تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پچھتر بار بیداری میں اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو چکا ہے محبوب کے بارگاہ میں میں حاضر ہوتا ہوں محبوب اشارت فرماتے ہیں آپ کی زبان سے حادث سن کر آپ کی زبان سے حکام سن کر آگے امت کو پہنچاتا ہوں اگر ایک بار میں دنیاوی بادشاہ کی بارگاہ میں چلا گیا محبوب کی بارگاہ میں نہیں جاسکوں گا تو پھر پوری امت کا نقصان ہو جائے گا تو میں امت کے نقصان برداشت نہیں کر سکتا ایک آدمی کے فائدے کے لئے یہ اللہ کے محبوب کا مجھ پہ کرن ہے آپ کی بارگاہ کی حاضر نصیب ہوتی ہے کیونکہ محبوب کے جو در کے گدہ ہیں وہ بادشاہت کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں دنیا کی بادشاہت کو دنیا کی امارت کو دنیا کی وزارت کو وہ پاؤں سے ٹھکرا دیتے ہیں ہماری امام نے فرمایا کہ ان کے در کا منگتہ ایڑی سے ٹھکرا دے دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑیاں فرمایا کہ ہمیں تو اس بارگاہ میں کی گدائی پہ ناز کرتے ہیں تو میں اس بارگاہ کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ کی بارگاہ میں جاؤں یہ نہیں کر سکتا اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ علامہ شیخ ابو العباس یہ شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ کے شاگرد ہیں شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ ان کا یہ کول بڑا مشہور ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا مجھ پہ یہ قرم ہے محبوب کا یہ حسان ہے کہ ہر وقت چہرہ ودہا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے ہر وقت محبوب کا دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے میں اپنے مریدوں کو جو تعلیم دیتا ہوں محبوب سے پوچھ کر تعلیم دیتا ہوں فرمایا کہ اگر ایک لمحہ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اللہ کے محبوب کا چہرہ بدہا نظر نہ آئے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی شمار نہیں کروں گا تو یہ قابر اولیہ کی شان ہے کہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے سیدی محبوب پاکستان رحمت اللہ اللہ آپ پہ بھی اللہ کے محبوب کا کرم تھا اور آپ بھی ان بزرگوں میں تھے جن کو اصحاب حضور کہا جاتا ہے حضوری آپ کا یہ مشہور واقعہ کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے میلسی کے قریب ایک جگہ بس خراب ہو گئی نیچے تشریف لائے اور سات مریدین تھے کپڑا بچھا دیا گیا مولانا حسن علی رضوی دیگر علماء ساتھ تھے تو دیکھا کہ قریب ایک کھیت کے اندر ایک کسام جب وہ حل چلا رہا ہے تو محدث عظم پاکستان رحمت اللہ نے فرمایا کہ جاڑ جو حل چلا رہا وہ حضوری ہے اسے اللہ کے محبوک بارگاہ کی حاضی نصیب ہوتی ہے محبوک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے میں کہ آپ نے یہ فرمایا وہ حل چلانے والا وہ دور کھڑا تھا اس نے حال روک دیا اور دور تا ہوا آیا اور آکر کہ حضور آپ میرا راز فاش کر رہے ہیں آپ نے میرا تو بتا دیا کہ میں حضور ہوں محبوک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں لیکن جب میں حاضر ہوتا ہوں آپ پہلے سے محبوک بارگاہ کی حاضر نصیب ہے تو یہ اللہ کے اولیاء کاملین واللہ مام شرانی رحمت اللہ نے لکھا کہ عام اولیاء کاملین ان کو بھی یہ مقام ملتا ہے محبوب کی حضوری کا تو جو مجتحد ہیں آئمہ مجتحد ہیں ان کا تو بڑا مقام بڑی شان ہے اور پہ امام عاظم امام ابو حنیفہ وہ سارے امام وں کے سردار ہیں جتنے بھی آئمہ ہیں وہ امام عاظم کے شگرد ہیں اور جتنے سہاستہ کے مصنفین آپ کے شگردوں کے شگرد ہیں تو آپ امام عاظم ایک عام ولی اس کو یہ مقام ملتا ہے اسے یہ شان ملتی ہے اور اسے یہ عزاز ملتا ہے اللہ کے محبوب اپنے بارگاہ کی حاضر نصی فرماتے ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہوگا تو جو آیت میں نے تلاوت کی اس آیت کا مصداخ بھی امام عاظم ابو حنیفہ بنتے ہیں اور یہ بات کوئی عقیدت کی بنا پر نہیں اللہ کے محبوب کا اشاد پاک ہے صحی بخاری صحی مسلم صحی بن حبان مسند احمد بن حنبل اسی تحت دلائل النبوت اور بھی دکر کتب حدیث میں یہ رویت مدود ہے بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ جمعہ کی جو تفسیر ہے اسی آیت کے تحت امام بخاری رحمت اللہ نے یہ رویت نکل کی اور اس حدیث کے رابی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی پاک تشریف فرماتے سورہ جمعہ نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی محبوب نے سنایا کہ ایسے لوگ جو ابھی آئے نہیں ان کا ابھی زمانہ نہیں آیا اللہ کے نبی ان کو بھی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں جو بعد والے ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ان کو بھی حکمت سکھاتے ہیں ان کو بھی فیض عطا کرتے ہیں اب صحابہ نرز کی من ہم یا رسول اللہ حضور ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں وہ بھی فیض عطا کریں گے کتاب کی تعلیم دیں گے سنت کی تعلیم دیں گے آپ پھر خاموش رہیں صحابہ نے پھر تیسری بار سوال کیا من ہم یا رسول اللہ حضور ارشاد فرمائیے وہ کون خوش نصیب ہیں جو آپ کے آستانہ نبوت سے آپ کے ظہری زمانہ کے بعد بھی فیض حاصل کریں گے جن کو آپ اپنے مزار پر انوار سے بھی فیض کے چشم عطا فرمائیں گے پھر اللہ کے محبوب پاک نے سر اندر اٹھایا صحابہ کی طرف دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے آپ بھی بیٹے ہوئے تھے فرمائے وعدہ یدہ علی سلمان سرکان نے اپنا نبوت والا ہاتھ حضرت سلمان کے کندے پہ رکھا فرمائے کہ سنو صحابہ تم سوال کر رہے وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا اور اپنے زمانے کے بعد میں میں ان کو فیض عطا کروں گا فرمائے کہ وہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ فرمائے یہ سلمان فارسی ہے ان فارس والوں میں سے ایک ایسا میری امت میں مرد کامل آئے گا اگر میرا دین سریا ستاروں کی بلندیوں پر چلا گیا اللہ اسے اتنا علم عطا فرمائے گا اس دین کو آسمان سے لا کر دنیا میں میرے امت تک پہنچائے گا فیض تقسیم کرے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو میں اپنے وصال کے بعد بھی فیض عطا کروں گا اب وہ فارس والے کون ہیں مابو فرمارے کہ فارسیوں میں سلمان فارسی جو ہیں ان کے علاقے کے لوگوں میں سے ایک ایسا امام آئے گا ایک ایسا مرد کامل آئے گا ایک ایسا میرا غلام آئے گا کہ دین اگر سریعہ کی بلندی تک بھی چلا گیا پھر بھی وہ دین کو حاصل کر کے میری امت میں میرا فیضان تقسیم کرے گا تو وہ کون اسی ہیں علامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ 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 سیوتی جن کا بھی ذکر کیا جن کو 75 بار محبوب کا دیدار نصیب ہوا اللہ 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 سیوتی نے فرمایا کہ اس حدیث کا مستاق اس آیت کا مستاق اگر کوئی بن سکتا ہے تو صرف امام آزم امام ابو انیفہ کی ذات پاک ہے فرمایا کہ فارس والوں میں بڑے بڑے علماء ہوئے بڑے بڑے محدث ہوئے لیکن امام آزم کی تو شان بڑی بلند ہے آپ کا مقام بڑا بلند ہے کوئی امام امام آزم کے شاگردوں کے مقام کو بھی نہیں پاسکا اللہ نے امام آزم دو مشہور شاگرد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے ایک امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد رحمت اللہ نے کتاب لکھی المبسوط اور اس میں امام آزم ابو نیفہ کے مسائل کو جمع کیا ہزاروں مسائل کو اس کتاب میں یقجا کر دیا گیا تو ایک عیسائی مفقر دانشوار اس نے وہ کتاب دیکھی مبسوط کتاب حیران رہ گیا کہ ایک شخص ایک آدمی اپنی مختصر سی زندگی میں اتنی عظیم کتاب لکھ سکتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ لوگو یہ امام محمد جن کا نام محمد ہے یہ تو چھوٹے محمد ہیں جب چھوٹے محمد کا مقام یہ ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے مجھے بھی ان کے غلاموں میں داخل کر لے تو امام اعظم کے شاگرد بھی وہ تھے جن کو دیکھ کر کافر بھی ہلکہ بگوش اسلام ہو جائے کرتے تھے آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کی ذات پہ لوگ اتراز کرتے ہیں مگر خود وہ علم سے کورے ہیں علم سے خالی ہیں امام اعظم ابو نیف رحمت اللہ آپ کا وہ مقام تھا آپ نے فرمایا کہ 99 مرتبہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا بیداری میں جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے دیدار کرنا یہ نبی کریم السلام کا حصہ ہے اولیاء کاملین کو روحانی طور پر اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیداری میں اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے ایسے پیر آج وجود میں آگئے ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت کو بدنام کرنے کے لئے کئی پیر آجاتے ہیں جو اہل سنت کے مسئلہ کے خلاف عقائد اور نظریات کا پرچار کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مشن یہ ہے اللہ کا دیدار کروایا جائے بیداری میں اللہ کا دیدار نہ ہو تو وہ کہتے ہیں آدمی مسلمان ہی نہیں بنتا حالانکہ موسی قلیم اللہ اللہ کے نبی تھے ان کا قول قرآن نے ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیدار خدا کرنا یہ صرف اللہ کے محبوب کا حصہ ہے آخرت میں اللہ دیدار عطا فرمائے گا ہاں روحانی طور پر خواب میں اور روحانی آنکھوں سے اللہ اپنے اولیاء کاملین کو بھی دیدار عطا کرتا ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا فرمایا کہ یہ امام جو بنتے ہیں پیر بنتے ہیں جن کو اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے تو پھر وہ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتے امت کا فائدہ سوچتے ہیں کیونکہ امام تو وہی ہے جو اپنے مقتدیوں کا خیار رکھنے والا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے عذاب سے نجات کا ذریعہ کیا ہے ہمیں کے سومی مرتبہ پھر اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین ارشاد ہو کہ تیرے عذاب سے نجات کا طریقہ کیا ہے وہ کیا ذریعہ ہے جس کو اختیار کر کے یہ کلمات ہیں کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو رزانہ پڑے گا میں اسے اپنے عذاب سے نجات عطا کر دوں گا آپ نے وہ کلمات بیان کی ہے سبحان العبد العبد کہ وہ ذات پاک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے باقی ہے سبحان واحد الہد پاک ہے وہ ذات جو اکیلی اور یکتہ ہے سبحان الفرد سمد وہ ذات جو یگانہ اور بے نیاز ہے سبحان راف اسمائے بلا عمد کہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا سبحان من بسط الارد علی ما ان جمد کہ پاک ہے وہ ذات جس نے جمع ہوئے پانی پر خلقہ فاہ ساہ مدد پاک وزاد جس نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا سبحان من قصہ مر رزقہ ولم ین ساہد یہ پاک وزاد جس نے رزق تقسیم کیا اور کسی اپنی مخلوق کو فراموش نہیں کیا سبحان اللذی لم یتخذ صاحب بطن ولا ولد پاک وزاد جو بیوی اور بیٹے سے پاک ہے سبحان اللذی لم یلد ولم یولد پاک وہ ذات جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ یہ کالمات ہیں اور محبوب کا جو امتی صبح و شام ان کالمات کا روزانہ ورد کرے گا ان کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو میں قیامت کے دن اپنے عذاب سے اس کو نجات عطا کروں تو یہ امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ کا مقام ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صدقے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ کی بارکہ میں حاضری ہوتی ہے تو یہ امام جو ہیں یہ امام مجتہدین ان پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صدقے ان کو بالمشافع اپنا دیدار عطا کرتے ہیں اور محبوب پاک صدقے ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر یہ وہ خزانہ آگے تقسیم کرتے ہیں اور امام اعظم ابو نفہ رحمت اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ یہ نبی پاک کا ایک زندہ موجزہ ہے اللہ نے انبیاء کرام کو موجزات دیئے ان موجزات کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں حدیث میں پڑھتے ہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے موسی علیہ اسلام کا موجزہ تھا کہ آپ لاٹھی کو پکڑتے وہ ازدہ بن جاتی زمین پر رکھتے اگر پتھر پہ مارتے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے دریاء میں مارا تو بارہ رسے بن گئے ان موجزات کا ذکر قرآن میں ہے حدیث میں ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار ایسے موجزات ہیں ان کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں مگر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں چاند کے دو ٹکڑے کیے ہم نے پڑھا کتابوں میں حدیث میں سیرت کی کتابوں میں مگر آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ نے سروج کو واپس کیا اس کا ذکر پڑا مگر دیکھا نہیں کنکروں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا درخت جڑے چیر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر کا صلی اللہ السلام پیش کرتے رہے یہ سارے موجزات جانبر کلام کرتے رہے اونٹ سجدہ کرتے رہے چڑیاں فریاد کرتی رہی یہ سارے موجزات سیرت کی کتابوں میں ملیں مگر ان کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ایک موجزہ زندہ موجزہ ہے وہ کون قرآن پاک یہ نبی پاک کا سب سے بڑا موجزہ اور یہ ایسا موجزہ کہ قیامت تاکل باقی ہے اللہ نے چیلنج کیا اے لوگو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ موجزہ ہے اگر اس پہ اعتراض ہے تو آؤ پوری دنیا کے فسی و بلی کٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ اور آج صدیان گزر گئیں بلکہ فرمائے ایک آیت ہی بنا لاؤ آج کا یہ زندہ موجزہ ہمارے سامنے موجود ہے اور آج تک کافروں نے سر توڑ کوشش کی ہیں بڑی بڑی اجادات جالی کر دی ہے مگر قرآن کی مثل وہ نہیں بنا سکے یہ زندہ موجزہ ہے اور امام آزم ابو حنیفہ یہ بھی اللہ کے محبو کا زندہ موجزہ ہیں یہ بھی اللہ نے آنکھیں کھولی اللہ ماشرانی رحمت اللہ مزان شریعہ میں آپ نے یہ بات لکھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے این شریعت پہ متعلق کیا شریعت کے چشمے جہاں سے شریعت پھورتی ہے وہ چشمے میں نے خواب میں دیکھے فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ چار نہریں نکر رہی ہیں ایک نہر ہے امام اعظم ابو نیفہ کی ایک نہر امام مالک کی ایک امام شافی کی اور ایک امام محمد بن حنبل کی چاروں نہروں کا مرکز وہ شریعت مصطفی تھی مرکز ایک ہے منبع اور محور ایک ہے اور چار نہریں جاری ہیں فرمایا کہ آگے جا کر وہ نہریں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک نہر جو آگے جاری نہیں اور ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی وہ نہر تھی امام اعظم امام ابو حنیفہ کی نہر فرمای خواب کی میں یہ تعبیر نکالی کہ زمانہ گزرتا جائے گا وہ دور آئے گا امام مالک کا مسلق وہ ختم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ اولیاء کاملین کا اشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے آپ کسی کے مقلد نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تو نبی ہیں اور نبی کسی کا مقلد نہیں ہوتا نبی خود مجتحد ہوتا ہے آپ خود مجتحد ہوں گے لیکن آپ جو فتوہ جاری کریں گے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہوگا تو فرمایا کہ قیامت تک اللہ فقہ حنفی کو باقی رکھے گا جس طرح محبو کا زندہ موجزہ قرآن قیامت تک باقی ہے اسی طرح محبو کا زندہ موجزہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا مسئلق بھی قیامت تک جاری ساری رہے گا اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کو شان عطا کی آپ کو یہ مقام اور عزاز عطا کیا کہ محبوب پاک کے فیضان سے آپ کو یہ علوم حاصل ہوئے آپ نے خواب دیکھا ابتدا میں نبی پاک کے روزہ انور آپ کی قبر انور کو خواب محبوب کی قبر انور کو میں کھود رہا ہوں اس سے مٹی نکال رہا ہوں تو اس وقت معروف تعبی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ نحو وہ خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے ان کے پاس گئے جا کر کہ مجھے یہ خواب آیا اللہ کے محبوب کریم ارسان کی قبر انور کو دیکھا اور میں اس قبر انور کو کھود رہا ہوں بڑا پریشان اس خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا کہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے اللہ تمہیں وہ مقام دے گا ایک وقت آئے گا کہ محبوب کی حدیث وں مصطفیٰ پہ یہ احسان کیا آج جو غیر مقلد ہیں امام آزم کی شان کا انکار کرنے والے وہ امام آزم رحمت اللہ پہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کو حدیثیں یاد نہیں تھی کہ امام آزم کو صرف ستارہ حدیث یاد تھی صرف سترہ حدیث یاد تھی حضرت سیدہ مہدس آزم پاکستان رحمت اللہ فرمایے کرتے تھے اس قوم اقل نہیں ہے تو یہ اقل سے خالی بات کی جارہی ہے کہ امام آزم ابنیف رحمت اللہ آپ نے جو مسائل لکھے آج وہ کتابوں میں موجود ہیں ایک دو مسئلہ نہیں سینکڑوری ہزاروں مسائل ہیں اور جو ستارہ حدیث یاد ہوں تو وہ ہزاروں مسائل احادیث اخذ کر کے وہ کیسے پیش کر سکتا ہے اور پھر امام آزم ابنیف رحمت اللہ لے آپ نے جو حدیث پڑی حدیث میں آپ کے شاگرد استاذ کتنے تھے ایک استاذ نہیں تھا دو یا تین استاذ نہیں تھے سو استاذ نہیں استاذ چار ہزار ہیں اگر بالفرض ایک استاذ سے ایک حدیث بھی پڑے تو چار ہزار حدیث بنتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف ستارہ حدیث یاد ہیں اب حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کے متعلق علماء نے لکھا قرآن کے بعد سب کتابوں میں زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری شریف کے کتاب ہے اور بخاری شریف لکھنے والے امام امام بخاری ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے جیسے مسلمانوں کے بادشاہ کو کہتے تھے امیر المومنین تو امام بخاری کو حدیث میں امیر المومنین مانا گیا لیکن امام بخاری کون ہے یہ امام اعظم کی شاگرد نہیں بلکہ کئی واسطوں سے امام اعظم کی شاگرد ہے یعنی آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے آگے جا کر شاگرد ہیں اور امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیثیں لکھی ہیں نبی پاک اور امام بخاری کے درمیان کئی واسطے ہیں کسی میں چار واسطے کسی میں پانچ واسطے تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں چند حدیثیں اس میں امام بخاری اور نبی پاک کے درمیان صرف تین واسطے ہیں امام بخاری نے اپنے اساد سے وہ حدیث سنی امام بخاری کے اساد نے تابعی سے سنی اور تابعی نے صحابی سے سنی درمیان میں صرف تین واسطے اس حدیث کو کہتے ہیں سلاسیات تو امام بخاری کو بڑا فخر ہے کہ جتنی سلاسیات تین واسطوں والی حدیثیں امام بخاری کی کتاب میں کسی اور محدث کی کتاب میں نہیں ہیں سب سے زیادہ کم واسطوں والی رویت سلاسیات وہ امام بخاری نے بیان کی لیکن یہ تو امام بخاری کی شان ہے امام بخاری جو تین واسطوں والی حدیث اس پر فخر کرتے ہیں کہ بخاری شریف کا یہ اعزاد ہے اور یہ انتازی شان ہے کہ جتنی سلاسیات بخاری میں ہے کسی اور آپ کی بیان کردہ حدیث میں تین واسطوں والی حدیث تو بہت کم ہیں کچھ حدیث ایسی ہیں کہ جہاں دو واسطے ہیں اور پھر کئی حدیث ایسی ہیں کہ جہاں نبی پاک اور امام آزم کے دنیمان صرف ایک ہی واسطہ ہے امام آزم خود صحابی سے حدیث یاد ہیں لیکن امام آزم اب انیف رحمت اللہ کی شان یہ ہے آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں تین یا چار واسطوں والی حدیثیں تو بہت کم ہیں زیادہ حدیثیں وہ ہیں جہاں دو واسطے ہیں اور پھر کئی حدیثیں ایسی ہیں جہاں صرف ایک واسطہ کیا آپ اللہ کے مابو کے صحابی سے وزی سن رہے ہیں اور مابو کے شاد پاک بھی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی تو آپ تابعی ہیں آپ کے شاگز امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں فرما امام فرما کہ میری عمر سولہ سال کی تھی سن اسی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی فرما کہ سن سولہ ہجری میں امام اعظم خود بیان کرتے ہیں فرما کہ سن سولہ ہجری میں اپنے والدے ماجد کے ساتھ میں حاج کرنے کے لئے گیا سولہ سال کی عمر تھی فرما کہ جب مسجد حرام حضرت عبداللہ بن حارث ہیں جو لبی کی حدیث یں بیان کر رہے ہیں امام اعظم فرماتے کہ میں بھی آگے بڑھا اور جا کر مجمع میں بیٹھ گیا صحابی رسول نے فرما کہ امام اعظم کے لفاظ سمیت عبداللہ میں نے حضرت عبداللہ سے سنا یہ حضیث بیان کرنے والے رہے ہیں میں نے ابو حریرہ سے سنا ان دون الفاظ میں بڑا فرق ہے اگر ان کہا جائے اس کو کہتے ہیں حدیث ان اس کا مطلب ہے کہ ابو حریرہ سے حدیث مروی ہے شاید اس نے خود سنی ہے یا کسی اور سے سنی ہے یہ یقینی بات نہیں کہ خود ابو حریرہ سے سنی لیکن جب سمیتو کے الفاظ آجائے میں نے سنا سمیتو عبداللہ اس کا مطلب ہے کہ خود اس نے اس صحابی کی زبان سے یدیس پاک سنی ہے اور یدیس کا عالی درجہ ہوتا ہے تو امام آزم بھی سمیتو کے الفاظ سے بیان کرتے فرمائے سمیتو عبداللہ ابن الحارس میں حضرت عبداللہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا اللہ کے محبوب فرمارے تھے محبوب نے کیا فرمایا محبوب نے فرمایا کہ اللہ جس کو دین کا علم عطا کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے غموں سے بھی بے پرواہ کر دیتا ہے اور اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تو یہ امام آزم ابو نیفہ نے خود صحابی رسول سے حدیث سنی درمیان میں صرف ایک کی واسطہ حضرت عبداللہ کا تو آج امام آزم پہ اعتراض کرنے والے کہ امام مخالی رحمت اللہ اللہ وہ تو تابع کی بھی زیارت نہیں کی اور امام آزم ابو ہنیفہ خود صحابی سے حدیث بیان کر رہے ہیں صحابی سے سن کر محبوب کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور دوسری حدیث امام آزم ابو ہنیفہ رحمت اللہ 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 آپ فرماتے ہیں سمیتو عبداللہ بن اوفا یہ سرکار کے اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن اوفا سے میں نے سنا یقولو سمیتو رسول اللہ حضرت عبداللہ بن اوفا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے آپ نے ارشاد فرما کہ من بنا مسجدن کا مفحہ سے قطاتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ قطات ایک پرندے کا نام ہے اردو میں اس ریگستان علاقوں میں چھوٹا سا گھر بنا اس میں رہتا ہے تو محبوب نے فرما کہ جس نے اس قطات پرندے کے گھر کے برابر چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی یعنی بلکل معمولی سی چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہمیں بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ کیلئے جنت میں آلی شان گھر تیار کر دے گا یہ حدیث بھی امام اعظم ابو نیفہ نے نبی پاک صحابی حضرت عبداللہ بن اوفا سے سنی حضرت عبداللہ بن اوفا نے خود اللہ کے محبوب سے حدیث پاک سنی اور یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ محبوب کے صحابی سے روایت کر رہے ہیں تیسری حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ فرماتے سمیت عبداللہ بن انیس میں نے حضرت عبداللہ بن انیس سے یہ حدیث سنی سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس سے یہ سنا کہ فرماتے کہ نبی پاک نے جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اندہ اور بہرہ بن جاتا ہے یعنی محبت آ جائے انسان کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا محبوب میں عیب دکھائی نہیں دیتا آج اگر نبی پاک امت ہونے کا دعویٰ کرے اور اس بے عیب نبی میں عیب تلاش کرے تو عیب دکھائی نہیں دیتا اسے عیب سنائی نہیں دیتا تو میں حبو کشیع یومی ویس مبیرہ اندہ بن جاتا ہے اسے بس محبوب کا کمال ہی نظر آتا ہے تو اگر محبوب میں عیب وہ دکھائی نہیں دیتا اور جس محبوب کو اللہ نے نام ہی رکھا محمد جس کا مرادی مانے بنتا بے عیب جس کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا اس بے عیب نبی میں جو عیب تلاش کرے تو معلوم ہوتا کہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے یہ تیس حدیث ہے جو امام عظم نے صحابی رسول سے سنی اسی طرح محبوب نے فرمی جس چیز سے دل میں شک پڑے اسے چھوڑ دیا کرو اور جس پہ دل مطمئن ہو جائے گئے اسے اختیار کیا کرو یعنی دل کا فیصلہ یہ بڑا فیصلہ ہے اگر انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہے انسان کاروبار کرتا ہے دکان چلاتا ہے انسان کا خود دل مطمئن نہیں کہ میں ایمان داری نہیں کر رہا تو وہ کاروبار درست نہیں ہو سکتا جو ایمان والی چیز ہے ایمان داری والی چیز ہے اس پہ خود دل مطمئن ہوتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو جب ضمیر مطمئن ہو دل مطمئن ہو تو اور پھر سمجھا کرو کہ یہ واقعی ایمان والی بات ہے تو یہ ایک حدیث نہیں چاند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن کو امام اعظم نے صحابہ سے سنا صحابہ نے اللہ کے محبو سے سنا اور پھر امام اعظم نے صحابہ کے تابعین سے جو حدیث بیان کی وہ بہت یہ حدیث ہے مسلم امام اعظم شائع ہو چکی ہے مگر یہ لوگ اتراز کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو سترہ حدیث ہی آتی یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ خود دلیل بن جاتی ہے کہ کہنے والے وہ عقل سے خالی ہیں جس کو کوئی عقل مات تسلیم نہیں کرتا کہ امام حقین کے لئے وہ اصول رہنماء ہیں تو ان کو سترہ حدیث یاد ہو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے اور آپ کے دور میں بھی امام اعظم کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو امام اعظم پہ اتراز کیا کرتے تھے کہ امام اعظم ابنیفہ رحمت اللہ نبی یہ امام محمد باقر حضرت امام زین آبیدین کے بیٹے ہیں یعنی حضرت امام حسین ردیزان کے پوتے اور مولا علی شیر خدا کے پڑ پوتے ہیں حضرت امام محمد باقر امام اعظم کے یہ بھی استاذ ہیں امام باقر سے بھی علم حاصل کیا قریبا دو سال تک اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق سے بھی علم حاصل کیا بلکہ آپ ایک کول بھی ہے کسی نے امام اعظم ونیف رحمت علی سے پوچھا حضور بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے فرمی کہ میری عمر دو سال ہے اس نے کہ حضور آپ مزاق کر رہے ہیں آپ میرے سامنے نظر آ رہے ہیں تو دو سال کا بچہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مجھ سے مزاق کرتے ہیں فرمی کہ مزاق نہیں میری عمر واقع دو سال ہے فرمی کہ دو سال میں نے شہزادہ رسول امام باقر کی خدمت میں گزارے ہیں بس میں اپنی زندگی وہ دو سال شمار کرتا ہوں وہی زندگی اثر زندگی ہے اگر مجھے وہ دو سال نہ ملتے میں ہلاق ہو جاتا یہ شہزادہ رسول کا صدقہ ہے تو امام آزم نے امام باقر سے بھی امام جعفر سے بھی حاصل کیا آج فقہ جعفریہ کا نام لیا جاتا ہے امام جعفر کی فقہ وہ نہیں ہے یہ فقہ حنفی امام جعفر کا فیضان ہے جو امام آزم نے امام جعفر سے حاصل کی جو حقیقی امام جعفر کا فیضان ہے تو فرمایا کہ امام آزم ابو نیفہ جب پہلی بار امام محمد باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام محمد باقر نے فرمایا اے ابو حنیفہ میں نے ایک بات سنی ہے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ اپنی اکل کو اسعمال کرتے ہیں اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں اور میرے نانا جان کی احادیث پہ عمل نہیں کرتے لوگوں سے یہ بات سنی ہے امام بات سنی پھر فیصلہ فرمانا فرمایا کہ حضور اشارت فرمائیے کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے امام اعظم نے جب یہ سوال کی امام باقر فرمانے لگے کہ عورت کمزور ہے اور فرمایا کہ جب فوت ہو جائے کوئی آدمی تو مرد کا حصہ زیادہ بنتا یا عورت کا حصہ فرمایا کہ عورت کا حصہ کم ہے مرد کا حصہ زیادہ مرد کو دگنا ملے گا عورت کو عادہ ملے گا فرمایا کہ اے امام باقر اگر میں اقل اسمال کرتا اگر میں اپنی رائے پر عمل کرتا میری اقل یہ کہتی مرد کمزور ہے وہ خود کمائی حصہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن میں نے اپنی اقل کو قربان کر دیا آپ کے نانا جان کے فرمان کو سامنے رکھا اور میں نے حدیث کے مطابق فتوہ دیا کہ مرد کا حصہ دگنا ہے اور حصہ عادہ ہے تو میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں اپنی اقل اور رائے پر عمل نہیں کر رہا پھر آپ نے دوبارہ سوال کی امام اعظم نے یہ بتائیے کہ نماز کی زیادہ فضیلت ہے یا روزے کی زیادہ فضیلت ہے نماز افضل ہے یا روزہ فرمائے کہ نماز کی زیادہ فضیلت ہے روزے کے بنسبت نماز افضل ہے فرمائے حضور مسئلہ اشارت فرمائیے اگر عورت کو حیض و مہواری ہو نماز نہ پڑ سکے تو بعد میں نماز کی قضاء اس پہ لازم ہوگی یا نہیں میں کہ نہیں وہ نماز معاف ہے اگر رمضان میں حیض آجائے مہواری آجائے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا روزوں کی قضاء لازم ہوگی میں کہ ہاں روزوں کی قضاء دینی پڑے گی تو فرمائے کہ حضور سنیئے اگر میں عقل اسعمال کرتا اگر اپنی رائے اسعمال کرتا پھر میں یہ فتوہ دیتا اگر روزے رہ جائے تو پھر قضاء نہیں ہے اگر نماز رہ جائے پھر قضاء ہے کیونکہ نماز کا مقام زیادہ ہے روزے کی فضیلت کم ہے لیکن میں نے آپ کے نانا جان کی حدیث سنی ہے میں نے آپ کے نانا کی حدیث پہ اپنی اکل کو قربان کر دیا اور میرا بھی یہی فتوہ ہے کہ نماز کی قضاء لازم نہیں روزے کی قضاء لازم ہے جب آپ اپنی مسائل بیان کی امام باکر کھڑے ہو گئے امام اعظم کو اپنے سینے سے لگا لیا آپ کی پیشانی پہ بوسا دیا کہ اب حدیث کو بیان کرتے جو میرے نانا کی حدیث کا نچوڑ ہے جو اعتراض کرتے ہیں وہ میرے نانا کی حدیث کو سمجھ نہیں سکتے تم اپنی اقل سے اپنی فہم سے اپنی فراست اور اپنی فقاحت سے حدیث کو سمجھ بھی کرتے ہو اور پھر حدیث کا آگے بیان بھی کرتے ہو اور اللہ نے امام اعظم ابنیفہ رحمت اللہ کو جو علم دیا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے بڑے بڑے لا ینحل مسائل آپ کے سامنے آتے اور بڑے بڑے وقت کے علماء مفتی آجد آجاتے اور امام اعظم ابنیفہ رحمت اللہ چند منٹوں میں اس مسئلے کا حل کرتے امام ابو یوسف رحمت اللہ لے آپ کے شاگر تھے ایک بار امام ابو یوسف بیمار ہو گئے بڑے ذہین شاگر تھے امام اعظم کو بڑا ان پر اعتماد تھا امام اعظم نے ان کی تعریف کی فرمایا کہ ابو یوسف ایسے شخص ہے ایک وقت آئے گا زمان میں جیسا کوئی عالم نہیں ملے گا امام ابو یوسف نے جب یہ بات سنی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب امام اعظم کے فیض سے اللہ نے مجھے علم دے دیا اب میں خود مفتی بن گیا اکیلہ بیٹھ کے میں فتوہ لکھ سکتا ہوں سیت ہو گئی آپ نے دعول افتاب بنایا اور فتوہ لکھنا شروع کر دیا امام اعظم ابو نیف رحمت اللہ کو پتہ چلا کہ امام ابو دوبی کو کپڑا دیا کہ یہ میرا کپڑا دھو دینا چار دن کے بعد یہ کپڑا واپس کرنا ہے اور مزدوری دو روپے تیہ ہوئی چار دن آئے گزر گئے وہ دوبی انکار کر گیا کپڑا غصب کر گیا اس نے کہ میں کپڑا نہیں دیتا انکار کر گیا چند دن گزرے دوبی کو خوف خدا پیدا ہوا پھر اس نے اقرار کیا اور دھویا ہوا کپڑا کر اس آدمی کو واپس کر دیا اب امام ابو یوسف سے پوچھو کہ اس شخص پہ دو روپے دینا لازم ہے یا نہیں اب وہ مزدوری ادا کرے گا یا نہیں فرما اگر امام ابو یوسف فرمایے کہ وہ شخص گیا جا کر امام ابو یوسف دال افتا میں بیٹھے ہیں فتوہ لکھ رہے ہیں ارز کے حضور یہ مسئلہ دیافت کرنا ہے اشارت فرمائیے امام ابو یوسف نے فوراں جواب دیا کہ ہاں اس پہ مزدوری لازم ہوگی روجہ دینا وادر ہے اس نے ابو یوسف سوچ میں پڑ گئے مسئلہ سنجھ نہیں آرہ آخر کہا کہ استاذ صاحب کی پاس چلتے ہیں استاذ جس مسئلے کا حل کریں فرمایا کہ پھر چلتے چلتے امام اعظم بنیفہ کی بارگاہ میں پہنچے امام اعظم نے دور سے دیکھا فرمایا ابو یوسف کیا وجہ دھوبی والا مسئلہ پوچھنے آئے ہو شاید اسی مسئلہ کی وجہ سے آرہے ہو ارز کی جی حضور وہ مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا آپ ارشاد فرمائیں تو فرمائیں کہ اس کا بڑا آسان جواب ہے اگر دھوبی نے وہ کپڑا انکار کرنے سے پہلے دھویا تھا غصب کرنے سے پہلے دھویا تھا پھر وہ مزوری کا حق دار بنتا ہے لیکن اگر پہلے کپڑا نہیں دھویا تھا غصب کر گیا بعد میں کپڑا دھویا ہے اب غصب شدہ کپڑے کو دھویا جائے اس کی کوئی مزوری نہیں ہوتی پھر وہ مزوری کا حق دار نہیں ہے یہ مسئلے کا صحیح جواب ہے تو امام یوسف نے فرما کہ اب میں آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ہیں آپ کی بارگاہ میں حضر رہوں گا پھر علم الدین حاصل ہو سکتا ہے بلکہ امام عظم ابونیفہ رحمت اللہ کی شان تو یہ تھی کہ آپ کے اسات ذا بھی اپنے مسائل کے حل کے لئے امام عظم کی باگہ میں رجوع کرتے آپ کے سات تھے حضرت امام عمش وہ بھی بہت بڑے عالم تھے ایک بار رات کے وقت بیوی سے لڑائی ہو گئی بڑی لڑائی ہوئی بڑے غصے میں آگے اور بیوی کو غصہ آیا تو بیوی کہنے لگی ابا جی یہ امی جان اب رات کو آپ سے کلام نہیں کر رہی صبح بھی کلام نہیں کریں گی یہ ہمیشہ سے آپ کو چھوڑ رہی ہیں اب امام عمش کو پھر غصہ آگیا اور غصے میں آ کر کہنے لگے اگر صبح کی ازان تک میرے ساتھ کلام نہ کیے تو تجھے بیوی کی بڑی منت سماجت کی بڑا رازی کیا مگر بیوی نے زبان بند رکھی اور جواب نہ دیا تو بڑے پریشان ہوئے جب کوئی حال نہ نکلا تو سوچا کہ اپنے شاگرد امام عظم اب حنیفہ کے پاس چلتے ہیں وہی اس مسئلے کا حال کریں گے میں آدھی رات کے بعد امام عظم اب حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچے دروازے پہ دستک دی آپ کے بیٹے حضرت حماد وہ باہر نکلے کون ہے میں سلمان ہوں کون سلمان سلمان آمش ہوں اندر کے حضور آپ کے استاذ حضرت سلمان آمش وہ تشریف لائے ہیں پر میں دروازہ کھولو عزت والی جگہ بٹھایا خود آگے دو زانو کر بیٹھے استاذ جی اتنی آدی رات کو آپ تشریف لائے کیا بات ہے وہ معذرت کرنے لگے اے اب حنیفہ پریشان نہ ہو مسئلہ بن گیا تیسی میں آیا ہوں فرمایا کہ استاذ جی معذرت نہ کرو آپ کا جو مسئلہ ہے پریشان اس عمر میں میری رسوائی ہوگی بال بچے خراب ہوں گے تو آپ کو اس کا حل بتائیں آپ نے امام عامش کے محلے کا جو موزن تھا اسے بلایا اور سارے عائمہ علماء وہ امام عاظم کے ماننے والے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج صبح کی ازان سے گھنٹہ پہلے تم نے ازان دے دینا ہے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ صبح کی ازان سے ایک گھنٹہ پہلے ازان دینا ہے امام عامش کو فرمایا کہ اصلاح گھر چلے جاؤ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا فرمایا کہ امام عامش بیٹے ہیں بیوی بیٹی ہے کوشش کر رہے ہیں بیوی نہیں بول رہی اور اچانک ازان کی آس سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر تو بیوی بول پڑی اے احمق بڑے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تو جسے نجات عطا کر دی تو امام عامش مسکرہ پڑے فرمایا نجات نہیں ملی یہ امام عظم کا فیضان مسئلہ حل ہو گیا ہے ابھی تو ازان کا وقت ہی نہیں ہوا میں نے تو یہ کہا تھا کہ ازان تک کلام نہ کرو تو اللہ رب العزت نے امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ کو یہ شان عطا کی کہ بڑے علماء جہاں حیران رہ جاتے آپ اس مسئلے کا حل فرماتے ایک بار ایک تشریف فرماتے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ دو بہنوں کی شادی تھی دو بھائیوں کے ساتھ لیکن رات معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ایک بھائی کی بیوی دوسرے کے پاس چلی گی اور اس کی بیوی اس کے پاس چلی گی ان کے ساتھ راتیں گزار لیں اب صبح یہ معاملہ کھلا ہے اب اس کا حل کیا کیا جائے حضرت سفیان سوری سے مسئلہ پوچھا حضرت سفیان سوری فرمانے لگے یہی مسئلہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کے پاس پیش کیا تھا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے یہ جواب دیا تھا کہ اب ایسا کریں کہ چونکہ غلطی سے یہ معاملہ ہوا گناہ نہیں ہوگا اللہ معاف کرے گا جنہوں نے رات گزاری وہ حق مہر ادا کر دیں اور اپنے خامد کے گھر رہیں تو اللہ تعالی معاف کرے گا کیونکہ یہ غلطی سے ایسا معاملہ ہوا ہے مسئلہ یہ بھی درست تھا حضرت علی المرتضی کا مصر فرمانے لگے کہ امام اعظم کبھی ذرا جواب دینے دو یہ کیا جواب دیتے ہیں فرمائے کہ پہلے وہ لڑکوں کو بلا کر لاؤ جن کی شادی ہوئی ہے وہ دونوں دل آئے تو امام اعظم نے ہر ایک سے پوچھا کہ بھئی جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے کیا تم اس پہ راضی ہو فرمائے کہ ہاں اس پہ راضی ہوں تو فرمائے کہ اب ایسا کرو تم دونوں اپنی بیوی کو طلاق دے دو عورت غیر مدخولہ ہو طلاق دینے کے بعد عددت لازمی نہیں ہوتی طلاق دے کر فوراں دوبارہ نکاح کر لو اب کوئی حکمار بھی لازم نہیں ہوگا رسوائی بھی نہیں ہوگی اور بعد میں کوئی پریشانی بھی نہیں بنے گی اور مسئلے کا یہ ایسا حل ہے کہ جس میں کوئی رسوائی والی بات نہیں ہے حضرت سفیان سوری نے بھی سنا فرما کہ واقعی یہ مسئلے کا بہترین حل ہے جواب وہ بھی صحیح تھا سری لحاظ اس میں بھی کباحت نہیں تھی مگر امام آزم کے مسئلے بھی عمل نہ کرتے بعد میں رسوائی ہوتی وہ عورتیں ایک دوسرے کو مو دکھانے کے قابل نہ ہوتی ان کے سامنے نہ آسکتی تو آپ نے ایسا مسئلے کا حال فرمایا کہ سارے گھر والے مطمئن ہو گئے تو یہ ایسے سینکڑوں مسائل تھے امام آزم کے سامنے پیش آتے آپ اس کا حال فرماتے ایک بار ایک شخص آیا حضور رات میں نے ایک جگہ اپنا مال دفن کیا تھا پہلے اب وہ جگہ بھول گئی ہے مال مجھے نہیں مر رہا امام آزم نے فرمایا بھئی میں کیا کروں میں شریف مسئلہ تو بتا سکتا ہوں یہ تمہارے مال کا بتانا یہ تو میرا ذمہ مفتی کا کام نہیں میں کہ نہیں حضور آپ مسئلے کا حل کریں تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو جا کر نماز پڑھنا شروع کر دو ساری رات نفل ادا کرتے رہو شیطان نے سوچا اگر اسے یاد نہ ساری رات نماز ادا کرتا رہے گا تو فرمایے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مال مل گیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے اور ساری رات نفل ادا کرتے رہتے ایک شخص اپنی بیوی سے غصے ہوا اونٹنی اونٹنی کا دو دو رات غصہ آگیا تو غصے میں آ کر یہ کہا کہ اگر ایک درہ میں فروخت نہ کروں تو میری بیوی کو تین طلاقیں غصے میں تو بات کہہ دی بعد میں پریشان ہوں اب بیوی سے مشغلہ کیا اگر اونٹنی فروخت کرتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے ایک درہ میں اتنی قیمتی اونٹنی چلی جائے اگر فروخت نہیں کرتا بیوی ہاتھ سے چلی جائے اب کیا کیا جائے تو بیوی نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں امام آزم اب بنیفہ کے پاس چلے جاؤ وہ مسئلے کال کر دے گے تو اونٹنی ایک روپے میں لیکن دونوں اکٹھی خرید نہ ہوگی جو شخص یہ دونوں اکٹھی خرید دے گا اسے میں یہ عطا کروں گا میں اس نے وزار میں جا کر یہ کہا ایک سو ایک دیرم میں اونٹنی اور بلی فروخت ہو گئی اور بیوی بی دلاق سے بچ گئی تو اگر امام اعظم فورا اس مسئلے کا حل پیش کرتے تو یہ محبوب کریم کا فیضان تھا جیسے میں نے ارز کیا کہ سرکار خود ارشاد فرماتے تھے اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے خود الکاہ ہوتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبوب کے دربار کی حاضی نصیب ہوتی ہے سرکار کی زیارت بھی کرتے ہیں دیدار بھی کرتے ہیں معبوب اشارت فرماتے ہیں پھر آگے لوگوں تک وہ اشارت پہنچاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطاللہ ہمیں امام اعظم ابنیف رحمت اللہ ان اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے ان دعوانی رحمت اللہ بلال موسیقی 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 موسیقی